گاوڑی کبیر جی اے شب دیو تھان کا اس پرکار داہدے نے ایک وار کانشی پوریج حیجہ پہ گیا حیجہ دی بماری ہندی آئے تو اس پرکار اُلٹی گیا تے دست لگ جاندے لوگ آنے لوگ بہت سارے مر لگ پہے اس ورڑے آپ کو اپنے کارچھاڈ کے شہروں بار کن دے کنیا نے کبیر نو بھی کہا آپ بھی تو چلو کبیر جی اتھے مر جاؤں گے بماری فیل گیا سو اس وقت کبیر جی نے اچار نہ کیتا ہے شب دیو جے مرنہ سو جگت پر آسے آ سو مرنہ گر سبد پر گا سے آ جس پر تک مرنہ تو سارا سنسار دار رہا ہے وہ مرنہ میں انہوں گر شبد دوارہ میں انہوں سریشت پرکاشیا چنگا لگیا ہے کیونکہ بدے مکتی دا نام دا سریعت تیاغن کر کے ملدہ ہے جس جیوت پہ آدھے مرنہ تو سارا سنسار دار رہا ہے جو جیوت پہ آتا مرنہ گر شبد دوارہ میں انہوں سریشت لگیا کیونکہ جیون مکتی دا نام دا جیوت پہ آدھے مرنہ آڑیاں ہوں دا ہے کبیر موہ مرنے کا چاہو ہے مرا تو ہر کے دوار مت ہر پوچھے کون ہے پرا ہمارے بار اب کیسے مروں مرنے من ماننے آ مر مر جاتے جن رام نہ جاننے آ رہا ہو ہن میں کیوں مرانگا کیونکہ مر لی میرا من ماننے آ گیا میں مرنہ بس میں سریر چھاڑ دینا میں تا چونہ اے پانچ تپی دے ہی چھڑ دیئے گندگی دا تھیلہ چھڑ دیئے اور ماتمہ چلین ہو جائیے تو بیر جی نہ تڑک ہوئے بیٹھے جیڑا آدمی نشنگ ہو جاوے دل نہ تڑکے وہ دے نیڑ پھر کوئی حجہ وغیرہ بماری نہیں ہوں دی وہ آدمی مر مر جان دے نہیں جننا رام نو نہیں جانے آ ناڑے جی تو کرپا ہندی رام دی چارے پاسے چوگردہ ہمارا ہے رام کار دکھ لگایا نہ پائی پھر کے لی دماری نیڑے آنی سی ہونکے میں مر آنگا کیوں کہ جیوت پا آدھے مرنو پر میرا مان مان گیا مر ہندہ تحقیق نشچے کر کے وہ پرشنشفل ہی مر جان دے نہیں جننا میں رام نو نہیں جانے آ رہا بش رام دے کے کہن دے نہیں مرنو مرن کہہ سب کوئی صحیح جے مرائے امر ہوئے سوئی اوپر لے دلوں تا سب کوئی مرن مرن کہہ دا ہے جیوت پا آدھے مرنہ سب کوئی کہہ دا ہے میں جیوت پا آدھے مر جان آنگا پر مردہ کوئی جو شاستر صحیح جے گیان دوارا جیوت پا آدھے مردہ ہے وہ امر ہندہ ہے کہو کبیر مان پیانندہ گیا پرم رہیا پرمانندہ کبیر جی فرماؤں دے میرے مان میں بہت انند ہویا پرم دور ہو گیا پرمانندہ پرماتمہ میرے ہردے اندر آ کے اسطح ہو رہا ہے گوڑی کبیر جی جت کبیر جی دے پاس لوگ کا دی بہت ساری آواز جائی ہوگی پر تیچ بگن پیندہ بے کے ایک آتھ ہو کے بیٹھ گئی کھانا پینہ سب چھڑ گیا وہ دا مپیانے سمجھے ساڑھا پتر بمار ہو گیا اس ویڑے کے بیعت بلایا اس بیعت نے ہاتھ دی نوجی بے کے کہا کہا تا نہیں ٹھار مولکت لاؤں کوجت تن مہتھا اور نا پاواؤں اس سریر ویچے دکھ نہیں تھا کوئی تھا نہیں ناو جی دیکھے چنگی طرح آدھی بیعت دی اپاد دی کوئی نہیں لگ دی بائی پیت کا کوئی نہیں ہے اور میں جی دی نوڑ ہے دوائی آیا بوٹی آیا پتھے لاؤں دسو چنگا پل آیا تھا انہوں کی ہویا ہے باپیا نے کہا بے جی چنگی طرح بیکھو بے نے چنگی طرح بیکھ کے مڑ کے کہا میں تا چنگی طرح سریر ویچے کھوج کیتی ہے پر دکھری تھا کوئی تھا ہی نہیں لبھی وہ سوڑے پاک جی نے اٹھ کے کہا بے جی میرے سریر ویچے تھا سوخدی کوئی تھا نہیں آپ دوائی بوٹی کتھے کتھے لگاؤ گے میں بہتیرہ سریر ویچے کھوجنا کیتا لیکن سوخدی تھا کوئی پاؤں دائی نہیں جہاں بے جاتے مابیا نے کہا تو تا اہمے کہنا تھا پاک جی نے کہا لگی ہوئے سو جاننے پیر ارام پاگت انیالے تیر رہاو کبیر جی کہنے جی نو تکلی ہندی یا نا لگی ہندی وہ سپیڈا نو وہی جانتا ہندہ ہے دوجہ بندہ نہیں سامسانی دا سوکا تھا جاننے پیر پرائی جاکا انتر درد نہ پائی پاگت روضاہ جی بھی اہی بچے نے کہنے نے سوئی سے پرکات جو میں گرنارک دیجی مہاراہی کوڑا ہرداس بیاد مہاراہی نے کہا تینی روگ لگیا ہویا آکام پر آدھا میں تا راجی با جی ہیں میں نے کی ہویا وید نے کہا پاکت کبیر جی نو تینیو کہی دا دکھا میں داستا صحیح کبیر جی کہہ دے میں نو رام دی پاگتی روپی بان گی دا نا انیالے ہم دے کندلیاں وڑے وجہ تیر رام دی پاگتی دے تیر وجہ تکھے دا دارو تو اڈے پاس ہے گا کرنا مہتری مدتا تکھیا کندلیاں نے ہر پریم بانی من مارے آنیاں لے آنیاں رام راجے جس لگی پیر پرامکی سو جاناں جریہ چوتھے پاچھا بچنا جو میں سری رام چندر دے بان کندلیاں سیٹھ ہونکا کے ہم وہ کہے جان دے سا نا جینو وہ بان لگ دے سا نو دی آندرہ کٹ کے باہر لے ہونے یہ وید پاگتی روپی بان بھی آسری سمدہ دا پاہو کار دے میرے مشرام لے کے کھین دے ماتا پتہ نے کہا تُو کو یہ نوکھا پاگت بنیا جو سارا کار بیہار کھانا پینا بولنا چلنا ہسنا کھڑنا چھڑ بیٹھا ادھی کانشی پوری پاگتاں دیا ہے وہ تا سارے کار بیہار کر دے یہ گل سنکے پاگت کبیر جی کہن لگے ایک پاہے دیکھاؤ سب ناری کیا جاننا ہو سہ کون پیاری جس طرح ایک راجے دیا سب رانیاں ایک کو یہ بیکھن بچاؤنی ہیں پر ایس گل نوکے میں جانی ہیں جو سارے مچوں پتی نوکیڑی پیاری لگ دی کی پتہ کیڑی پیاری ہے ہوں اے تم تھیرے پاگت بیٹھے دیں کہو کبیر جاکا ہے مستق پاگ سب پر ہر تاکہو ملے سوہاگ کبیر جی کہنے جی دے مدھے دے پاگ چنگے ہیں نا سب نا نوکتی آکے سوہاگ جنا پتی ہے اسے نوک آکے مندہ اے نا کہو انہیں پاگت بیٹھے ایک کو پیو سخیاں سب پریہ کی جو پاوے پیر ساپلی ایس پرکار ایک پاوے دیکھاؤں سب ناری کیا جاننا ہوں سہ کون پیاری ساریاں مہاتمہ روپی ناریاں ایک کو جی ہیں بکھر چونیاں پر ایک گل نوکی میں جانئے تو سب نا مہاتمہ میں چو پتی پر مہاتمہ نوکی پیاری ہے کہو کبیر جاکا ہے مستق پاگ سب پر ہر تاکہو ملے سوہاگ کبیر جی کہنے جی دے مدھے چنگے پاگ ہے نا سب پکتا نو چھٹکے پر مہاتمہ پتی اسے نو آکے ملنا ہے جی دے اندر سکھ کا پدار تھا دی جی دے اندرہ ہور چیزیاں دی رسا کرسا دی انہوں نے مل دے انہوں پدار تھے کے سار دے دے جیڑا کرے کے میں تک تو انہوں نے ملنا اسے نو مل دے دے تین سو ٹھائی انگتے پر ماؤ دے دے گوڑی کبیر جی جاکا ہے ہار ساٹھاکور پائی مکتے انانت پکارن جائی ایک پاگت پر میشن دا پاسکے کبیر دا سکھ سے وہ کبیر جی دے پاس رائے کبیر جی دا رات میڑ ہو گیا کبیر جی نے بلا کے آکے وہ پلیہ لوگ کا وہ بھی دن سی جنہوں ساڑھے پاس آئے کہ پکٹی کردہ ہندہ سی اور مو پھیر کے کھوڑوں دے رنگ چل لے ہیں بھلا ہور کچھ نہیں رام رام تا کہہ دیا کہا نا مو کیوں میں بند کری پھر دیا کہہ رام رام وہ کہہ لگیا مہارا جی تو آڑھے پاس آئیے تو تُس ہی اکھنا جی اشور کہو جی رام کہو جی رام رام کری جاؤ اشور پکٹی کرو پر میں نے تا پکٹی نال آجی تاک کجھی نہیں ملے جنہوں دی میں شیف جی ریو پاشنہ رم بھی ہے اس دن تو میرا کم سونا چل پی ہے کھیر پوڑے کڑا پیسہ روٹی ٹکا کپڑا بہت افسر دا اللو متھا ٹھیک دیا یہ گل سنکے کبیر جی نے بڑی دکھ بھی ہویا اس گل دا پدارت وادی ہو گیا تو پرماتما دی پراتی دی تیری اچھا مر گیا جا کہہ ہر سا تھا کر پائی مکتے انانت پکارن جائی کہنے پائی جنہ دے سیرتے ہو ہری مالک آپ ساکھ آت روکے بیٹھا نا دے گے جا کے بیانت مکتیاں پکار دیا کہ میں نو برو میں نو برو مکتی بیانت بری آ کے پکار دیا مکتی ہے تے بیانت پدارت جا کے پکار دے کہ اپنے چرنی لاکے سبلہ کر لو ہا سارے جا کے رب دے پیارے گے ہاتھ جوڑ کے کھڑ جانے یہ چیز جانے تیتی کروڑ دیوتا سب کھڑ دے جا کے ہاتھ جوڑ کے اب کہو رام پروسہ تورا اب کہو کا کب نہ نہورا رہاو یہ رام جاد ہن موکو میں انہوں تیرا پروسہ ہے تاک کسی دا کی نہورا پاویسہ آنا ہے متحاجگی ہے جانتو میرا بل ہے تاکہ موشندہ مہاراج نے کیا جو میں پھر کسی اگر کی نہورا بینتیاں کرنیاں جا کے بشرام دے کے کہنے نے یہ سارا دن پجن کر دے رہو کارویہار نہ کریے تاکہ انہیں کھاں آنگے کتوں درستی بندے آئے کیا شردے نے تین لوگ جا کے ہر پار سو کاہ نہ کرے پرت پار پائی سوارگ لوگ مات لوگ پتار لوگ تنے لوگ کا نجیب یہ دے پار تو پواسرے بستریں اور پرماتما کی تیری پرت پالہ نہیں کرے گا اس کر کے پاگرور کرے گا کمی جل ماہیں تانتس بار پانک کھیرتے نہ ہی تے کمی دے بچے بھی تا پار دے پرماتما پورن پرمانند منوہر سمجھ دے ایک من ماہیں پاکھن کیٹ گکت ہوئے رہے تا تاکہ و مارگ نائیں کہا تنہ پورن تاہو کو مات رے جیب رہی کہو کبیر ایک بدھ بیچاری کیا باس جو بیخ دے جے مہتاری تبیر جی کہنے بدھی بچ میں ایک گلو چاہ رہی ہے کہ جے مہتاری ہوں دی ماہ ماہیں بیاؤ دے کے بچے دوں مارنا چاہے تھا پھر کسی دا کی باس چالنا یہ پائی گرداد جی نے بچن کیتا ہے جے ماؤں پتہ بیس دے اس پہ کس پیارا جے کارپن ہے پہرو کاؤں رکھن ہارا یہ پیرداری کارپن لیکنے پھر کاؤں رکھ سکتا ہے دیڑا ڈوب ہے پاتنی کیوں پارے اتارا آگو لے اجھڑ پوے کس کر ہے پکارا جے کار کھیت ہے کھائے وار کو لہے نسارا جے گر پرمائے شانگ جے گر پرمائے شانگ کر دبارہ کرو جے گر پرمائے شانگ کر کیا سکھ بچارا سو ایسے جے کر پرمائے شانگ کر آپ مارنا چاہے تینوں کوئی بھی نہیں رکھ سر دا جو میں راجہ پریچھت نے اپنے جہون باس تے گنگا دے چل دے پروا بچ شیش محل بنوا کے بڑے بڑے جتن کیتے آخروں ماری گیا نا سو مارا سچے پاشا نے سہس کے تک جمیں لشہ نا بہت جتن کرتا بلونت کاری سیوان سورہ چتر دس ہے پھر آئی کاری گیا پھر جنہیں مرجی جتن کیتے ہیں پر جے مار رکھک ہوئے تا کسی دا کی باس چال دا جو بچے نو جہر دے رہے دیکھو شیمے پاہی رکھیا ماتا گنگا جی سانتا کھڑا بھرہمن بیاؤ دے کے مار نہ سکیا اسی طرح کال پرکھا پر رکھک ہوئے تا کوئی مار نہیں سکدا حکی یار باشد چے دشمن دوند اگر دشمن نہیں دا باشد تار کوند گوڑی کبیر جی کوئی پندت جڑا سینا اپنے آپنوں ساتھ بادی کہہ رہے انہوں پھدیش کر دے بین ساتھ ستی ہوئے کیسے نارے پندت دیکھو ردہ بیچارے ہونا ساتھ ہوندہ پتی بھرت تارمت آرے تو بنا اس طرح کمیں ستی ہو سکتی ہے ایسے طرح پندجی سچ بولے بنا ستنام جفے بنا آپ کیسے ستھ بادی ہو سکتے ہو یہ پندجی تُس ہی اپنے حدیش میں چاہر کے نہ دیکھو پریت بنا کیسے بدھے سنے ہو جاو لگ راس تب لگ نہیں نے ہو رہا ہو اور کہنے گورا میں جو پریتی کی نت کیتے تو بنا پرماتما نارے کس طرح پریم بات سکتے اپنے جا تک وشے راسنے تا تک باہی گروہ نارے پریم نہیں ہو سکتا بشرام لے کے کہنے ساہن ساتھ کرے جی اپنے سور مئیے کو ملے نسپنے شہنشاہ پرماتما او دی شانی یہی میانو جو منوکھ اپنے جی وچے ساتھ کر کے ماندہ ہے وہ منوکھ پرماتما نو سپنے وچے سنسار سپنے وچے کدا چاہتا میڑی نہیں ساگتا شہنشاہ پرماتما جو منوکھ اپنے ہردے وچے سچ سروپ جاننا کردہ نا شہنشاہ نو جان لیندہ میرے ہردے سچ سروپ ہے وہ جو کہنے پرماتما نو ملدہ مڑکے سنسار سپنے وچے نہیں پیندہ تان مان تان اندرہ سوپ سریر سوئی سوہاگن کہے کبیر مڑکبیر جی کہنے جی نے مان تان کر دے تاندار تھے ناڑ مان تان کر دے ناڑ اپنا سریر اپنے پتی نو سوپ دیتا ہے وہ ہی اس ترحی سوہاگن کے ہی جا سکتی ہے جنگی جی نے بیوچار کیتا ہے پتی دے چل آئیکن تو ناڑ ستی ہوگی وہ ستی نہیں ماننے جاندے گاوڑی کبیر جی بکھیا بیاپیا سگل سنسار بکھیا لے ڈوبی پروار اور یہ تو پدیش کر دے سارے نپلے دا یہ تو پدیش دندیاں نے جو تھک گے اور کبیر جی تھوڑا آجا ڈانٹ کے پدیش کر لگتے سوئی اس پرکار ہاو دی پنگتی تو ارث پیشترا ہم ہندہ ہے پری نار ناو چاوڑ کت بوڑی ہے ہنے ہیٹ چڑ چپ تو نار تو بیرتی روپی نوکہ یہ دیا کتھے ڈوب رکھی ہے یہ منوکھ تو چاوڑ چنچلتا ہی ہے مجھ کے سواستے بیرتی روپ نوکہ ڈوب رکھی ہے جو میں چاوڑے ستھان پر پنیاں سب چیز جنہ گیان ہندہ رہندہ ہیں تیو میں پلے بورے کرمہ دا گیان کران واری جو منوکھا دے ہی ہے وہ منوکھا دے ہی روپ نوکہ کتھے ڈوب رکھی ہے چاوڑ دا ارسندہ رڑے مدان وانگو اور تھات مرک ترشنہ دے جال وانگو چوٹھے پدار تھا چھتوں بیرتی روپ نوکہ کس واسطے ڈوب رکھی ہے ہرسیاں توڑ بیخیا سنگ جوڑی پرمات مانانو ریتی توڑ کے تو مایا جاں بیشیوکاراں والی جوڑی پھر دا ہے بیخیا بیاپیا سگل سمسار بیخیا لے ڈوبی پروار سارا سمسار جڑا بیخیا ہونی مایا بیخیا ہونی بیشیوکار بیخیا ہونی تماکو آدھے تماکو نو بیخے کہن دے مایا وچ بیاپ رہا بیخیا مایا جید یہ سارے پروار نو لار لیں کے سمندر چھ ڈوب رہی ہے سمسار بچ مایا دا پروار کہڑا اتر دندے نے مایا جید ہاں وہ یہ مایا دا پروار ہے مایا تاری جید لوگ سمسار دین دے وہ مایا دا پروار ہی ہے رے نار ناو چاوڑ کت بوڑی آرشیاں توڑ بکھیا سنگ جوڑی رہاو یہ اردھا پہلے سرمڈ کر چکے ہیں سور نار دادے لاغی آگے نیکٹ نیر پاس پیو سنا چاگ کہنے جیس مائے روپی جان ویشے باشنا روپی آگے دے لگن کر کے دیو تے تے منوکھ دادے دا مطلب نہ ساڑ گئے ساڑ رہے نے کام واشتہ تا سارے نم تنگ کر دی دے تے نمی کر جان دی وہ آگتہ انو بھی لگ رہی ہیں وہ ساکتے بھی جان واستے نام روپ چل تیرے کوڑی آئے تو پشوہ گسے جا کے کہنے دنگرہ توں ہنگتہ ممتہ روپی بھور نو چاگ کے پاو لنک کے پاو پرے کر کے کیوں نہیں پیندہ نام رہا سیر دے چوں کیوں سریر دا مالک بنیاں بیٹھا میں سریرا میں آمانا میں بھدھیا میں اندری تیاغ دے نمی آدمہ روپ جال تیرے کوڑی آئے پشوہ بندیاں تو پنجہ کوشہ روپی بھورن لنک کے پرے ہٹا کے کیوں نہیں پیندہ ست سنگت روپ سروبر جیسوچ نام جالدہ پر واہ چل رہا ہے وہ تیرے کوڑی ہی ہے کہنے پشوہ گیا جیوہ تو چاہ کے پاو بے کے کیوں نہیں پیندہ سامنے تا نام جالا سنگت ہے امرت پانجہ پیارش کہوں دے ہون بھی سارا خوش ہے کتھا کیرتن مل رہا گروہ کردے جا کے بھی کیرتن نہیں سنڈے کتھا نہیں سنڈے نندہ چگلی لڑائیاں چگڑے چیتت چیتت نکشو نیر سو جال نرمال کتھت کبیر چنٹر ہی چنٹر کر دیاں پاپ پنا پنا بیاز کر دیاں ہوری ہوری نام روپ جال نکلی ہی ہوں گا باہ گروہ باہ گروہ باہ گروہ باہ گروہ باہ گروہ کری جاؤ بھکری جاؤ کری جاؤ شابا شاواش کر دیاں کر دیاں لم plural نام مرک پر گھڑھ لڑا نام اندھ میں کہو شاں نام منوں میں کو شاں نام کرانہ کو شاں نام مaticallyان میں کو شاں نام کردیاں کبیر رہا برم آتمہ روپی دنیاں ساجل نکڑی نبا کبیر ایک شب دوارے پاکتبی جی سب اس تریاں تے منکھا پرتی تاڑ کے اپدیش کر دے نہیں ڈانٹ کے جے کول پوتنا گیان بیچاری بدوہ کسنا پہی مہتاری جس کول دے ویچے گیان دی چار کرنوڑا پتر پیدا ہی نہیں ہویا ہمیں مورک ٹولہ کٹھا ہی ہویا جتھے کہنے ہو لڑکے دی مہتاری ماتواہ بدوہ کیوں نہ ہوگی یہ بدوہ ہو جانتا اپنی کوکتوہ جہے ہورتا نہ جم دی چور نہ مرے چور دی ماں مرے کہ تے ہور نہ جانتا رے سو جین ایسا نام بساریا میرا ہر ہر تسکے کول لگی گاری چوتھے پاشاک نے گار لگ دی دی کولنو ہر تسکے کول پرسوت نہ کری ہو جس بدوہ کر مہتاری یہ چوتھے پاشا شبد ہے سو ایس کر کے کئی اس گلتے اتراز کر دے نہیں پر جدوں آپ پاوی نیانے نہیں پڑھ دے بھیرہ کوئی بول جانے ہیں ہمارا سچے پاشا کہنے دے نہیں پاگت کبیدی رسنا راہی اپریش کر دے نہیں جیندار رام پاگت نہ ساتھ دی جانمت کاس نہ مو اپراد دی رہا ہو اور جیسے منکھ نے رام دی پاگتی ساتھ دی نہیں کیتی نہیں وہ پاپی جمدہ کیوں نہ مر گیا جنہ ہر ہردہ نام نہ بسو تن مات کی جہر بان جا ان سنی دے فیلہ بین ناوہ وہ کھپ کھپ مو ایک ران جا موچ موچ گرب گئے کین بچے آ موچ ہوندہ بہتے جی مانے ادھر بچی موچ ہو کے چھانگے کوئی دوچھے مینے کوئی تیجھے مینے کوئی شیوے مینے جا کے ختم ہو جاندے نے یہ کین بچے آ یہ کیوں بچ گیا یہ بھی برجاندہ چنگا ہوندہ جنہیں اے جے ڈرگی ماننا سی مانے کام کرنے سی کہ پاپی نے پاپ کرنے تا نہ کردہ موچ ہوندہ بہتے جی موچ ہوندہ بہتے گرمہ مچ گئے نے کہ کیوں نہیں بچے آ پاپی اے نو ماتا دے گرمہ تو بچنا چاہی دا سی ایسا منوکھ جگت ویچ بھڑ پج روپ ہوندہ کوڑی روپ ہو کے جیاندہ سندر روپ آدھ بیشیاں چی باہاں تاک کبھ ڈبیا ہویا تے موہوں کہنا میں جیاندہ کہو کبیر جیسے سندر سروپ نام بینا جیسے کبھ جک روپ کبیر جی کہنے جیس طرح سریر تا پاپی سارا سندر سروپ ہوئے تے جیسے کبھ نکڑے ہوئے تاو کرو بھی ہو جاندہ ہے ایسے اور پاہ میں کنی ساتھ نصف ہوئے جی باہی دو نام تو بینا تو سارے سادھا نصفلنے کیوں کہ نام تو بینا یہ جیونو مکتی دی جیڑی ہے پڑاپتی نہیں ہو سکتی گوڑی کبیر جی جو جان لہے خسم کا ناؤں تینکہ سد بلہار ہے جاؤں جیڑا انسان ہے کالپنکہ وائل دا نام لیندہ کہنے میں بلہار قربان جاؤں ہوں قربان نہیں جاؤں مہربانا سو نرمل نرمل ہر گنگاو ہے سو پائی میرے من پاو ہے رہاو کہنے جو نرمل ہوندہ شد سروپ حریدے گنگا ہوندہ نا وہ منوک پاپاں روپی میل تو رہت ہون کر کے نرمل ہے وہ یہ پیارا ویرہ میرے منو چنگا لگ دا ہے جے کٹ نام رہیا پرپور ان کی پاگ پنکج ہم تور سو انو مار ونگو جی دے ہردے جرام دا نام پورن ہو رہے ہیں وہ دے چنہ کم ہے توڑی سی چون ہے جات جلاہا مت کا تیر سہج سہج گون رمے کبیر جلاہا جاتی ہون کر کے پاہمے میں سب جاتی ہیں تو نیچ ہاں پر بدھی دا میں تینک جوانا جو لاہا جو لاف دائیک آدم پا دا ہے انو جات جان کے میں بدھی دا تینک جوانا کبیر جی کہتے جستے گیان روپی مکھن دا پاونا ہو جائے اس لئے میں سہجے سہجے پرمیشن دے گناہ نو چار دا شانتیتے گیان دی پرابتی کرنوالے گناہ نو میں رمے تو پاو بچارن کر دا وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو ایک جوگی نے کبیر جی نو آکے کہا آپ تھوڑی تھوڑی شراب پیا کرو تاں کے آپ جی سمادھی اکرس لگی رہے گل سنکے پاک جی نو کہا پائی اسی تا سدائی انتریب شراب پین دے جوگیاں نو کیوں کہ شروع تو لے کے عادت ہے شراب پی کے سمادھی لاؤن دی سو مارا اینالوی یہی ہے جہاں چرچاماں پہلے پاس شاہ بیڑے ہمدیاں رنگیاں نے سو اس وقت کبیر جی نے جو بچن کی تیشہ بد دے راہیں دسیا ہے گوڑی کبیر جی گگن رسال چوہ میری پاٹھی سانچے مہاراس تان پیا کاٹھی رسال دا مطلب ہندہ راس آل آل نام ہندہ کردہ اس کر کے رسال دا کر جو دسم دوار ہے یہ میری پاٹھی چوہ رہی ہے کیونکہ اس وچوں ہی وہ نندہ کے پراپت ہندہ ہے اس پاٹھی دیاں ایڑا اتے پنگلہ دو ناڑا ہن آم جی بانو اینا چیز جاندہ نہیں پتا ایڑا اتے پنگلہ جی میں دو ناڑیاں ہندیاں نے سو ناڑ دی کھبی سورتے سجی سورہ جنا دے رہی سواس اونگ اونگ کہہ کے جوگی لوگ یہ دے اوپر نو سواس چھڑا ہندے رہے ہیں یہ دے ناڑ ناڑ ایک کھبے پاس سے دی جلی ناسکا ہے چندرمہ دی سورہ ہندی ہے تھنڈی سورہ سجی پاس سے سورج دی جلی سورہ ہندی ہے گرم ہندی ہے یہاں لڑا پنگلہ تیسے پرکار یہ جنیاں دو ناڑا ہن یوگا بھی آسکار ناڑ جو شریر گریس ہندہ ہے پاو لسہ ہو گیا ہے یہ کارٹھی لکڑیاں ہند کارٹھی دار تھے لکڑیاں شود دانتہ کا روپ کڑس ہے کڑا ہے پرانہ یام روپ پیالہ ہے یہ سمگری دار جوگا ناڑ روپ مہا راسنوں سنچا ہے سو بند میں آگتے پیچھے بھی اپنا سری راگ بچ کبیر جی دائے شبت سنیاں سی پاٹھی گگن سنگیاں آر چنگیاں کانک کلس ایک پایا تیس میں تار چوہا تیس میں تار چوہا سو پھر جوگی نے بچن کہا ساڑے ماتوچ جڑی اصل شراب بھی ہے جنہوں جوگی کدے کدے پیندے نے تو آڑے ماتوچ اصل شراب کے لیے ہیں یہ تو اپنے اتھے گروہ صاحب دی کرپہ ہے سا سنگجی جڑا مہارائی نے نا نشیاں تو چھڑایا باقی تھا سو سورہ پان کہہ 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 کہ لوگ کی پی جاندے نے کوئی سوم رس کہہ کہ پی جاندہ ہے شر آب شر نام شرارت دا ہندہ ہے آب نام پانی دا ہندہ ہے سو شرارت دا پانی جو لوگاں نے ایک دوجہ نو پی آ کے شرارت کردے سا نہ کہ وہ دماغ کو مجاندہ ڈک پہنگدہ سی ہولی ہولی نشے دے روح پیچھ لوگاں چاہی اور بہت سارے لوگ شراب پی پی کے ڈکے پھر دے جوگی لوگ یہ نو دوجہ پاسے بارکے کس مدنگا لاؤنڈا جتن کردے پر اصل بچھ اوہ پگٹی دے مارک میں چین چیزیں کامیاب نہیں ہیں یہ نارک ایس ہی کہ نشے اندر لیے لوگ کا نو لال گے لوگ کی جوگی بھی بند گے نار ساٹھی گھنٹی جو وعدہ ہوئے جو میں آج دے جت نکلی گروہ نے وہ بھی نشے آنے وچھ لاؤ کے بہت سارے لوگ کا نو اپنے چین لے بنا لیندے نے پکے پھر وہ ایسے نشائی بنا لیندے نے انہا نو اوہ نشہ پھر کتے ہور ملدہ نہیں جنہوں نشہ نہیں ملدہ کتے ہور پھر وہ لوگ پکے نشائی ہو جاندے نے سویس پھرکار سرگروہ مہارات سچے پادشاہ بکشش کردے نے کبیر جی دی رسنا راہیں اتر دندیاں ہویا گگن رسال گگن ہندہ اکاش رسال ہندہ جو سندر جا رسانہ کر کہنے نے سندر جو چیتن دیو ہے اکال پرخ واہ گروہ یہی میری پٹھی چھو رہی ہے دس من دوار وچھوں آسری سمپدہ والے گناہ نو تیاغنا تے دیوی سمپدہ والے گناہ نو چنگنا یہ دو ناڑاں بنایاں دیں پھر آسری ہندہ لے دینطان والے کام کرنے میں یہ اوگناہ نو تیاغ کرنا ایک ناڑ بنا دیں دیوی سمپدہ والے گناہ نو چنگنا پھر شو گناہ نو اپنے والنو گرہن کرنا یہ اے دیں دو ناڑاں ہیں تان پیا کٹھی تان سریر جڑا لکڑ بڑھیں کہ میں دے دے آسدہ تیاغ کرنا یہ لکڑیاں باڑھیں دے دے آسندہ بھی جو میں میں سریر ہاں یہ میرا سریر ہے میں سریر روپ ہاں یہ گل چھٹ کے میں آتما روپ ہاں کر کے جانے ہاں شت بچار روپ کڑا ہے سواسواس پجن کرنا یہ پیالہ ہے سو ایس سمگری دوارہ میں برمہ ناندرو پی شراب نو کٹھا کیتا ہے واقعو کہی اے سہج متوارہ پیو ترامرا سگیان بیچارا رہا ہو جو منکھ پر تک شراب پیندہ ہے واقعو ہندہ انہو نرجتن ہی متوارہ چلا کے ہاں جاندہ ہے حتی جو ایس انتری شراب نو پیندہ ہے انہو نرجتن ہی متوارہ کہنے ہیں متوارہ دار فہ دونوی لگنے نے مطی پاو اکل وارا جو اے سرامرا سروپی شراب نو پیندہ ہے او سوئے سروپ دی پرابتی دے گیان نو بیچاردہ ہے بیش رام دے کے آپ فرماو دے دیں سہج کلالن جاؤ ملے آئی آنان دے ماتے آن دے نو جائی جو میں شرابینو شراب پیندہ مگروں کلالن ہندی بیس ہوا جہاں شراب دے چنوارے دی اس تری آکے مل دی ہے تاہو اس دے وکارہ میں چمست ہویا ہویا ساری ذات لنگ جاندی ہے جیسے تنا اس برمہ ناند روپی شراب دے پیندہ مگروں جدوں سہج اندہ شانتی شانتی روپی کلالن آکے مل دی ہے تاہو اس دے اناند روپی مست ہویا رات دن سفلے لنگ جاندے نے ساری جندگی سفلی ہو جاندی ہے چینت چیت نرنجن لایا کہو کبیر تاو ان پاو پایا جس وڑے نرنجن دے چینت ہندہ جاننا سو جس وڑے نرنجن دے جاننے میں چھتنو لایا کبیر جی فرماؤ دے آئے اس وڑے گیان سروپ ان پاو دارت ہندہ گیان گیان سروپ ان پاو پاو ہندہ دار دارتوان ہندہ رہت دار رہت پرماتما نو رابط کر لیا گاوڑی کبیر جی دو پندت چگڑ دے ہوئے کبیر جی پاس آئے ایک کہے جیو نو مارنا چاہی دا ہے دو جا کہے جیو دے پا جیو تا پا نو مارنا چاہی دا ہے ایک آل سنکے کبیر جی اتر دندے ہن تین سوڑ اتی انگتے اے پاون شبد بکشش کار رہے ہن مانکا سباؤ منہ بیعپی جیڑا ماندہ سباؤ ہے تو ایدے بارے ہن جکر کار دے نے اگلی پنگتی دوارا صد کرنگے منہ مارے کبھن سدھ تھا پی ایلا پاور تھا کہ منہ بیعپی جیو نو ہی بیعپی ہے کیونکہ برم بھی اندی ہے تو جیو بھی اندی ہے برم مایا سباندھ رو جیویش پید تین کھٹ اے اندی تام برم اندھ ماننی ہے سو اے بچار چندر دے دوتی کلا بھی انگ دے اتے لکیا ہویا اس پرکار فرماؤ دے ہن برم نمبر اکتے ہے دو نمبر تے مایا تیجہ انہ دا جو آپس بچ سباندھ ہے سو چوتھا ہے جیو پانجمہ ہے ایشر تے چھہمہ جیو ایشور دا جو پید ہے ایک ہٹ پدار تھا اندھی نہیں اینا جو برم اندھ اندھی ہے تے باقی پانچ پدار تھا شانت اندھی ہے یہاں برم جیڑا اندھ اندھی تے باقی پانچ پدار تھا شانت اندھی کہے جاندے نہیں برم ایک دوسری مایا تیجہ انہ دا پس بچ سباندھ جیڑا چوتھا جیو پانجمہ ایشر تے چھہمہ جیو ایشور دا جو پید ہے یہ چھے کھاٹ پدار تھا کھاٹ دار تھا نا شے یہ شیف دار تھا اندھی نہیں اینا جو برم جیڑا ہے وہ اندھ اندھی ہے تے باقی پانچ پدار تھا شانت اندھی نہیں جیو دا مرنا نا شاستر مت کر کے نائیں لوکک مت کر کے یہ پندے جی جی کرمان مسیحشت جیو نو مار دیتا تاں صد ہندی موکش ہندی مکتی پھر کینو تھا اپنی ہے جمانی مار دیتا پھر مکتی کینو دینی ہے سو موک بدھو تب کون گہے موکش روپی لاری نو تا پھر کینے برنا ہے اس موکش روپی لاری نو تا جیو نہیں میاونہ ہے تاں تے جیو دا مارنا بلکل گلت خیال ہے کون سو مون جو مان مار مان کاؤ مار کاؤ کے ستار رہاو او کیڑا مونی ہے جیڑا مان مسیحشت جیو نو مارنا چاؤں دا مسیحشت جیو ہے جوڑا مان ان کو مارنا چاؤں دا او مونی نہیں کہن تو پاوے ہے وہ تا مورک ہے مان ہندہ جیو جیو نو مار کے دسو پند جی پھر تارنا کینو ہویا رہاو بشرام دے کے فرماؤں دے نے مان انتر بولا ہے سب کوئی مان مارے بین پرت نہ ہوئی اے سریر دے چھو جگہ جیو آتما دے ہون کر کے توجی میں ماندار تھے تے جیو ہے جیو آتما دے ہون آتما دے ہون کر کے ہی سب کوئی بولا چاؤں دا کہن تو پاو کے جیو تو بھی نہ گجارہ نہیں ہو سکتا جیو آتما ہے نہیں تا کچھ بھی نہیں یہ اصلی مطہ ہے کہ جو مان ہے جو پاو جیو دے جیو تو آتما دے مارے تو بینہ واہ گرودی پکتی نہیں ہو سکتی جیو دے جیو تو پاو نو مارنا ہے نہ کہ جیو نو مارنا ہے کہہ کہہ کہن کہہ سب کوئے بین من موگے پکت نہ ہوئے کہو کبیر جو جان پیئے ہو مان مد رودن ترے پاوڑ دے ہو کبیر جی کہنے جو پرش جیو دے جیو تو پاوڑ دے مارن دا آتما کروڑ ہونا ہے پھر مان پرمیشش روپ ہو جان دا ہے سو پھر پندت نے پرشن کیتا ہے تو اسی ٹھیک جاڑ لیا کہ جیو نو نہیں مارنا چاہی دا جیو دے جیو دے جیو د پاوڑ نو مارنا چاہی دا پرے دوسو جیو د پاوڑ دا کیس روپا نو کیمے کریے ساڑی سمجھ تو پرے ہیں سو پھر اسے پرکار ہوں دا انتری پاوڑ پھر داستے نے مان کا سباہو منہیں بیعپی کہنے جیس طرح آگ دا گرم سباہو آگنویں بیعپ رہا آگ دا گرم سباہو آگنویں بیعپی جاندہ ہے آگ بڑ دیا یہ تاپاں بیچے کوئی ہتھ پا مانگے پھر تاپاں لگونے آگنو آگ لگی ہوئی بس اسے پرکار مان دا سباہو شروپ جو سنکلپ بکلپ ہے وہ ماننویں بیعپ رہنے اینا سنکلپاں دا ہٹوڑا ہی جیوت پاہ تو مرنا ہے سنکلپ تے وکلپ ماندہ نام ہے سنکلپو وکلپو ہی منو منہ مار کبن سب تھپی جینے منو مار لے آئے کہن تو پاکے سارے سنکلپ دور کر دیں آسل ماندہ مارنا ہی ہونگا ہے سنکلپ دور کرنے سارے ماندے انو سارے پدارت مل گئے باقی کون سی سدھی تھپن جو گرہ گی اس واسطے کے ہے کبیر سو ایماری ہے جے موئے شکھ ہوئے پلو پلو سب کو کہہ ہے برو نہ ماننے کوئے کون سو من جو من مار ہے جیڑا اپنے ماندے سنکلپ بکلپ کر دا ہے او سورگا ہورکیڑا سیشٹ منی ہے جیڑا ماندیا سنکلپ مانو مار دا ہے وہ کوئی کوئی منی ہے بہتے نہیں ہاں کہوکہ ماندہ کوئی نہ اپنے سنکلپ بکلپ اٹھ دا ہی رہنے انو مارنا بہت اکھا ہے ماندے سب آؤلوں اندرو مارنا پیندہ جدو یہ ٹیٹے گیا سنکلپ بکلپ تو تدو یہ پرماتما روح ہو جاندہ من کو مار کہو کستا رہ رہا ہو جنے اپنے ماندوں مارنا کیتا ہے سو کہن تو پاہ بھی سنکلپ بکلپ دور کیتے لیں دسو کہا وہ کینو اتار دا ہے کینو ڈوب دا ہے کہن تو پاہ وہ نہ کسے نو اتار دا ہے نہ کسے نو ڈوب دا ہی ہے تیسکے پانا ہے کوئی نہ پولا جن سگلو برہم پچھاتا سو اتوا کہن تو پاہ کے جنے ایک اپنے ماندوں مارے آئے پاہ کابو کر لے آئے وہ پھر دسو پاہی کس کس اندری نو تار دا ہے تار دی لوڑنی جنہ اندریان دسان دا مالکی ساڑے کابو چھو گیا ہے اور مانوں نے اندریان رہی ہے سوار لیندہ سی وہ سوار لینے بند کرتے ٹے گیا پھر وہ کسی اندری نو نہیں تار دا کیونکہ ایک ماندے کابو ہو جان کر کے سارے اندری آپی دین ہو جان دے نے من انتر بولا ہے سب کوئی مان مارے تو بینا جیو دا کی تھوڑیا پی آئے یہ پرشن ہے ایک پرکار دا اپنے منہ بچوئے ہی پرشن اٹھ دا من مارے تو بینا جیو دا کی تھوڑیا پی آئے فرماؤ دے نے کہ ماندے مارے بینا ایدہ سب کوئی تھوڑیا پی آئے ماندے مارے تو بینا کوئی کام نہیں سور دا کوئی بندہ نہیں اور مارت سدھ نہیں ہون دا اس لئے یہ ہے سریر دے اندری مان رہے تائیں سب کوئی بول دا کیونکہ پاو کے ماندی برتی ٹکن تو بینا کوئی سوال حال نہیں ہون دا جو میں کوئی آدمی روٹی کھا رہے ہیں تو دوجہ آدمی گلنہ کری جاندے نار لڑ گلنہ بھی دوجہ نار لڑ گلنہ بھی کری جاندے ہیں جنہوں لانگری آ کے پوچھ دا کہ مہارا جی داڑ پا جی چلون ٹھیک ہے تاکہ جو اتر ملدہ اوہ بھئی میں تا گلنہ جی لگیا جی تھوڑا ٹھائر میں ہونے کھا کے داہ دا مر کی کیونکہ تیان گلنہ جی چلیا گیا کیونکہ میرا خیال کہنا ہورپا سے چلیا گیا اتھوہ کہیں تو پاہ ہور بھی درشتان دیکھو ایسا ہے جدوں تک مانو ٹکدہ نہیں اس طرح نہیں ہندہ تدوں تک کہ جی بھی شنان ویڑے سنے آئے تے منہ آنیاں پوڑیاں پڑھ دا ہا کنٹہ بتید کر ہندہ جب جی ساہ دا پوگ نہیں پاس آئے کیونکہ مان جو بچ نہیں مانتا کہ تے باہر آئے تے بانی ادھر پڑھی جاندہ وہ موڑ موڑ ہوئی پوڑیاں پڑھی اندہ سنے آئے باڑیاں کرے منہ آئے باڑیاں پھر سے ہوئی جا پتہ نہیں کی تھے کسی کیونکہ مان کر کے پورا تکیا نہیں سی ایس پنگتی دا کہن تو پاوار تھے اس پر کار نشچی ہویا کہ ماندے اندر ہون کر کے ہی سب کسی دا بولیا ہویا سفل ہندہ مان اندر رہے تائیں پگتی ہندی ہے مان مارے بین پگتنا ہوئی ماندے مارے تو بینہ واہی گردی پگتی نہیں ہو سکتی ماندہ مارنا ہے یہ جو سنکلپ ماندہ دور کرنا ہے جے تُس ہی اس طرح ماننو مارنا چاہو تاہے سریر مردے دے تل ہو جاوے گا مان سروپ کر کے نہیں مردہ برہم دا سروپ ہوڑ جاندہ مانویچ ہوڑ چیدہ سنکلپ نہیں فردہ سمجھن دی گل ہے ایک ہندہ کے بندے دا مان دیکھو جی دنیا والنو مارے گیا واسو چو پچاپ بیٹھا ڈاکٹرانو کہیں دے بول دا ہی نہیں سونسان ہو کے بیٹھا ہے وہ ماندہ مارنا ہور ہندہ ہے ایک ہندہ ہے لوگان دے کئیان دے ایسی پوکھ ماری جاندی ہے مورے کچھ بھی رکھی جاؤں گے نا پوکھیں نہیں ہے مرگی میری پوکھ ایک ہندہ ہے پوکھ دے رکھتے کابو پا لینا اندر لیے ماندی ترپتی ہو جانی پدار تھا بندوں سو وہ سنجمناڑ کھانا پینا کردہ ہے پوکھتے کنٹرول کیتا ہوں نے کہو کبیر جو جاننا ہے پیو مان مد سودن ترپاون دےو اور کبیر جی کتن کردے اس پرکار دے پیدنو جو جاندہ ہے سو وہ مان روپ مد دین تنو جڑا ہے نا سودن ہندہ ناس کر کے ترپاون دےو پرماد مد سروپ ہندہ ہے ایسے پرکار اے مان جڑا ہے سو کینٹو پاو تیسرے پاو آرثویچے پیدی اپنا ہور ٹاگنا بچار کردے ہیں سو تیجھے پاو آرثویچے پرشن اپتر ناڑ سنباد کتن کر کے اس پرکار سیاہنے داسدے مہا پورک پرشن ایسا ہے کابان سو مون سو سریشت منی دنیا میں چکیڑا ہے اتر دندے نے جو مان مار ہے جڑا مان دیا سن کلپا مکلپا نو مار دا ہو یو سریشت منیا پائی سو مون جے مان کی دوب دا مار ہے دوب دا مار برہم بیچ آرے اور پرشن پھیل آیا مانچ پچھنوالا پرشدہ ہے مان کہو مار کہو کہس جی نے اپنے مان نو ماریا کاؤں کاؤں کس دے کام کارنوچ پرورت ہویا سو اتر دندے نے ساریاں جیوان دے تارندے کمہ مچ پرورت ہویا جی نے اپنے مان مار لیا وہ کہنے دوزیاں نو بھی تار دندہ سو او تارندے کمہ مچ پرورت ہویا تار دا بھی ہے یہ کام نہ کرو اس میں جاؤں دا مہا پرک بڑھ بڑھ کے اس کام دے کرن کر کے پیڑا فال ہووے گا یہ کام کر کے چنگا فال ملے گا یہاں اپنے سنگیاں نو بھی تار لیندہ پھر پرشن ہویا اٹھ کے پرشن آیا مانکہ سباہ ہو کہنے جی ماندہ سباہ ہو تو پاپ صروب کی ہے تا کبیر جی کہنے کہ سمان سے پوچھ دے ہو یا وشیستہ سے پوچھ دے ہو یہ پڑھیں لکھیاں دے بدبانہ دی پندتہ دی بولی وچہ ایسا پوچھ دے سمان نال پوچھ دے ہو جا وشیستہ سے پوچھ دے ہو پندت نے کہا دونوں پرکارتہ ہی دس ہو تا اتر دندے ہوں کہنے منہ ہے بھی آپی سمانتہ کر کے من سارے بیاب رہا ہاتھ من انتر ہندہ وشیستہ کر کے من سریر دے اندر ہی ہے دونوں گلہ میں پندت کہنے لگیا ایس گلنوں تسیہیں آکھ دے جہاں ہور بھی کوئی کتھن کر دا ہے اتر دندیاں کہیں دے بولا ہے سب کوئی سب کوئی بیر شاستر دے مہاتمہ کتھن کر دے نے کہ سمان کر کے سارے بیاب کرتے وشیست کر کے من سریر دے اندر ہے دیکھو دونوں پرکار سے یہ ہے ناڑے تا مان اندر بھی رہے دا اپنے ناڑے چارے پاسے جا بھی ہوں دا پھر موڑے ہوں دا سورج ایک تھا آتے بھی ہے بیابک بھی ہے پھر پرشن کر دے ہن منہ ہے مار کون جی نے اپنے مان نو مارے وہ کیڑا پھاڑ ہویا انہوں کیڑا پھاڑ ملے آ کہ بیر جی نے کہا سمان کر کے پوچھ دے جب وشیش کر کے پوچھ دے ہو پھر پھنٹنے آکھیا سمان روپ کر کے وشیش روپ کر کے دھونے ہی دس ہو پھر اتر دن دے ہن دے سید دے تھا پھر سمان روپ کر کے تا انہوں ریدیاں سیدیاں نیدیاں تھاپنا کیتیاں ہا تے وشیش روپ کر کے کیول موکھ تھاپنا کیتی کیول موکتی ہن دی چار موکتیاں تو جو اوپر پانی دے جو بیچج میں پانی مل جاندہ نا نان کلین پہ ہو پانی سنگ پانی یہ پانی چھ پانی مل جاندہ انہوں کیول موکتی کہیں دے دیں سو ہر جن دو ہی ایک ہے چار کشنا ہے جلتے وہ ترنگ جو جل ہی بکھائے سما ہے اور پھر پرشن کیتا ہے مان مارے اے مان پھر کس طرح مردہ سنگ کلپا مکلپا تو اتر دن دنے بین ننے نو اکڑ تو پاہ نمرتہ گن تارن کر کے من مردہ نمرتہ گن کس پر کار آکے پرابت ہوندہ کہنے واہر بھی پاگتی کارنال نمرتہ گن آ جاندہ پاہی پاگتہ پاگتی دا کی سروپ ہے جی کہنے اتر اے دن دے ہوئے کہنے نہ ہوئی جیڑا دیلوے چاپا پاہ ہنکار نہیں ہونہ اے یہ پاگتی دا سروپ ہے اصل پاگتی ہے ہی ہے جیڑا ہنکار نہیں مانو مان دی اتپدی کتھوں ہندی ہے ماد سودن ماد سودن نام پرمیش کردہ کہنے عیشور تو ماندی اتپدی ہندی ہے پاگت نے کیا جیسے عیشور تو ماندی اتپدی ہوئی ہے وہ داتا ہے کہ آداتا ہے کبیر جی کہنے لگے وہ داتا ہے سو پاگت کہنے لگے سمان داتا کہ وشیش داتا ہے اتر دندے ہمیں کہنے دے تری پاوڑن دے ہو کیونکہ وہ تنہ پاوڑنہ جیوانوں کھانا پینہ دے رہا ہے اس لئے وہ وشیش داتا ہے پھر بینتی کیتی ہے کہ میر جی جس مدن سودنتوں ماندی اتپتی ہوئی ہے وہ پرکاش روپ ہے جہاں پرکاش روپ ہے کہہ دے پائی وہ پرکاش روپ ہے اس وقت پندنے کے ہر سمان پرکاش روپ ہے جہاں مشیش پرکاش روپ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہونے بدانتے دیاں نیام دی سمجھ تو پرے تھوڑا جہاں پہی نہ سنے ہوئے جو میں اپنی آتمک گیان کا تھا پھر ادباد یہ چیزیں ہونے شروع کر دیاں نیام دی پہنڈ دیو اتر دندیاں کہیں دے دیں کبیر جی کیونکہ تنہ پڑھنا دے پرکاش روپ ہے اس لئے وہ مشیش پرکاش روپ پھر پندنے بینتی کیتی کہ جیس مدزودن پرماتما تو ماندی اتپتی کہی ہے وہ پوجن جوگ ہے جا نہیں پوجن جوگ کہنے ہو تا پوجنیک ہے بھئی پندنے کیا سمان پوجنیک ہے جا مشیش پوجن جوگ ہے اتر دندیاں کہیں دے دیں تیر پاوڑن دے ہو کیونکہ پرماتما تیدنا لوگ کا نیا جیوان کر کے پوجنیک ہے اس لئے وہ مشیش پوجنیک ہے سمان نہیں ہے پر اے ارث لکشلی نگا نو چھڑ کے اس پرکار آپ پانے کرنا ہے کہ بہو بیابکنگ سمانینگ علپ بیابکنگ وشیش پندنے بینتی کیتی کہ جیس مدزودن پرماتما کس وجہ کر کے کوئی جان دے کہو کبیر جو جاننا ہے پے ہو کبیر جی کہتنے کر دے جیڑے گروپ دے دے پے انو جان دے نے وہ کبیر دار دے تھے ہیں بڑھا وہ کبیر تو پاو سب تو بڑھے اکال پر اکنو ساکھیات کر لیں دے نے کہتنان کہ جو جانا پے ہو آدھ پرکھن رنجن دے ہو موسیقی